اتخذ احبارہم و رحبانہم عربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اپنے مرشدوں کو اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا ہے اللہ بول رہا ہے یہ بات ہم نہیں بول رہے اتخذ احبارہم و رحبانہم عربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو رب بنا لیا میرے دینے اور اسلامی بھائیو آج کے پارے کا آج دس رمضان ہے بعد نماز مغرب سے نو روزے ہم نے مکمل کیے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے کل سورج دوبنے تک پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کے درمیان ایک غلط فہمی کو میں دور کر دوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان کے تین عشرے ہیں پہلا عشرہ رحمتوں کا دوسرا عشرہ مغفرتوں کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ایسا سمجھتے ہیں جبکہ یہ ضعیف روایت ہے موضوع منگھڑت روایت ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے اللہ تعالی نے جو رمضان ہمارے لئے بنایا ہے سارا رمضان رحمتوں کا سارا رمضان دعا ہمارے گناہوں کی مغفرتوں کا ہے سارا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے اول دن سے آخیر دن تک اللہ جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے سب سے زیادہ روزہ افتاری کرتے وقت انسان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ مغرب اثر کے بعد مغرب سے پہلے ہماری ماں بہنیں پکانے میں مصروف رہتی ہیں ہمارے مرد حضرات افتاری کا ایٹم لانے کاٹنے میں بیٹے رہتے ہیں اتنا خیمتی اتنا سنہیرہ وہ وقت ہوتا ہے اس میں ہم کو اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے اپنے آپ کو جہنم سے آزادی جنت کے داخلے کی دعائیں مانگنا چاہیے اور جو ہمارے مرہوم توحید پرس مر گئے ہیں ان کی آخرت کے لئے بھی ان کی جنت کے لئے ان کے گناہوں کی مغفرت کے لئے بھی دعائیں کرنا چاہیے ہمارے آنے والے مستقبل چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے دعائیں کرنا چاہیے یہ بڑا سنہیرہ وقت ہوتا ہے بتانا مقصد یہ ہے رمضان کے پہلے عشرے میں اچھ رحمتان جتنا حاصل کرنا کر لینا بعد میں رحمت ملتی چھنی اللہ کی اللہ اکبر یہ بالکل غلط تصور ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ کھلوار کرنے کے برابر ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا اس میں چلنا گناہ ماف کرتا نہ پہلے عشرے میں ماف کرتا نہ آخری عشرے میں ماف کرتا کتنا غلط تصور ہے یہ انسان کے بھیجے میں بات بھی حضم نہیں ہوتی یہ بالکل جھوٹی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ اول دن سے آخر دن تک ہر دن گناہوں کی مغفرت اللہ کرتا ہے یہ پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ اسے رحمت سے مغفرت سے جہنم کی آزادی سے باٹنا سراسر گمراہی جہالت ہے اور نادانی ہے اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے پہلا عشرہ تو گزر گیا ابھی دو عشرے باقی ہیں تو ان دو عشروں میں ہم ہی چاہیے کہ ہم اللہ سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں کیونکہ اللہ کے نبی ممبر پر خدم رکھتے ہوئے آمین آمین بول کر اس میں یہ کہا تھا جس نے رمضان پایا اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا اللہ تعالیٰ اس کی نا خاکالوت کر دے اسے برباد کر دے بدنصیب ہی ہم اگر سچے دل سے بیٹھ کر اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگے ہیں سب سے بڑے بدنصیب ہی ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو دو خسم کے ہمارے گناہ ہوتے ہیں ایک ہے صغیرہ گناہ جسے چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ جسے بڑے گناہ کہا جاتا ہے صغیرہ گناہ بغیر توبہ کرے اللہ معاف کر دالتا ہے تا بڑا غفور الرحیم بغیر توبہ کرے تمہیں وضو کر رہی ہیں وضو کے ہاتھ دھوتے ہی تمہارے ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وضو کے خطرے تمہارے ہاتھوں کے گناہ لے کر جھڑ جائے جب چہرہ دھوتے ہیں آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے کلی کرتے ہیں مو کا گناہ نکل جاتا ہے سر کا مسا کان کا مسا کرتے ہیں کانوں کا گناہ نکل جاتا ہے پیر دھوتے ہیں پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہ کون سے گناہ صغیرہ گناہ جمعہ کے دن آپ آئے صحیح طور پر آپ نے نمازیں جمعہ ادا کیا اول وقت میں آئے کوئی حرکت آپ نے نہیں کی اتمنان سے خطبہ سنیں نماز بھی ادا کیے آئندہ جمعہ بھی آئی ساتھ کریں ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے پانچ خط کی نمازیں ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اللہ کی نبی سے پوچھا گیا جس گھر کے کسی کے گھر کے سامنے پانی کی ندی بہتی ہو مسلم شریف کے حدیث اگر وہ پانچ مرتبہ اس میں غصول کرتا ہو اے میرے صحابہ کیا اس کے بدن پر کوئی پسینہ مائل کچل رہے گا اے اللہ کی نبی کیسا رہے گا پانچ مرد میں غصول کر رہا ہاں جیسے تم پانچ مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہو تمہارے گناہوں سے اللہ اس طرح تمہیں پاک کر دیتا ہے پانچ مرتبہ کی نمازیں اپنے درمیانی گناہوں صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک رمضان مکمل روزے آپ نے رکھے تراوی کی پابندی کیا خوران کی تلاوت کی صدقہ زکاة خیرات بھی آپ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جیسے دعائیں کرنا چاہیے وہ بھی آپ نے کیا ایساہی رمضان آئندہ سال بھی آپ نے ادا کیا تو ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے آپ نے زندگی میں عمرہ کیا کئی سال کے بعد اور ایک مرتبہ عمرہ کیا العمرت کفارت لما بینہما ایک عمرہ دوسرے مرتبہ کیے جانے والے عمرہ کے درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے معلوم یہ ہوا پانچ خط کی نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ اپنے صغیرہ گناہوں کو آٹومیٹکلی مٹا دیتا ہے پانچون چیز فرض نماز کے بعد یہ جو چارٹ لگایا گیا تسپو تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسپو تین مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ تسپو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اہدہ اکبر پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ معاف کرتا ہے آپ کے وہ گناہ چاہے آپ کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ رہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے یہ کون سے گناہ ہیں صغیرہ گناہ ہیں جھوٹے گناہ ہیں بڑے گناہ جب تک آپ اللہ کے سامنے وقت لگا کر اس گناہ پہ شرمندگی اختیار کر کے آنکھوں سے ندامت کے آنسوں جھڑا کے اللہ سے معافی نہیں ہی مانگو گے کبیرہ گناہ اللہ سے معافی مانگے بنا اللہ معاف نہیں کرتا ابھی بھی وقت ہے رمضان کے یکیس دن ابھی باقی ہیں الحمدللہ یکیس دن باقی ہیں آج صرف نو دن ہوئے ہیں مغرب سے پہلے تک نو دن ہوئے ہیں یکیس دن باقی ہیں اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لیجئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اپنے آپ کو جہنم سے چھوڑا لیجئے اللہ ہم سب کو جہنم کے آزادی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور ایک اہم مسئلہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے سے پہلے سترے کا احتمام نہیں کرتے سترہ کسے بولتی ہیں نماز کے آڑا نماز کے سامنے کیا بھی ایک آڑی چیز رکھ لینے کو سترہ بولتی ہیں اس سترے کے نماز کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے سترہ بڑھ نماز کے اور سترے کے درمیان ایک بکری کے بچے کے گزرنے کا فاصلہ رہنا ہمارے سر اور سترے کے بیچ میں ہمارا سر سزدے میں یہاں گرزر رہا سترہ یہاں رہنا ایک بکری کے بچے کے گزرنے کی جگہ رہنا یہ مطلب ایک ہاتھ ایک ہاتھ کے وقت فاصلے کے اندر ہی ہمارا سترہ اگر کوئی سترہ رکھے بینا نماز پڑھ رہا اللہ کے نبی نے جامی ترمیزی سنن نبی دعوت کی حدیث میں فرمایا لا صلاة لمن لم سترالہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جو سترے کے بینا نماز پڑھتا ہے سترے کے بینا تمہاری نماز ایچھ قبول نہیں لا صلاة لمن لم وضو انلہ اس آدمی کا نماز نہیں جس کا وضو نہیں وضو جنہیں ڈھنگ سے نہیں کر رہا نماز قبول نہیں جو سترہ ڈھنگ سے نہیں رکھتا سترہ آپ کو رکھنا لازم اور ضروری ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا اس کو سترہ بنا کر پڑھئے اگر کوئی بیٹھا ہے اس کو سترہ بنا کر پڑھئے اب بیٹھنے والا شخص اٹھ کر نہیں جانا اب انہیں کیا کرنا اگر ارجنت ہے کوئسی تو چیز آڑا رکھو وہاں سے اٹھ کر جانا سترے کے سامن بغیر سترہ اگر کوئی رکھے یا سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا اس کے آگے سے نہیں گزرنا اس کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا اتنی بڑی سزا کا حق دار اللہ بنائے گا اگر وہ سزا اللہ قیامت کے دن بتا دے میرے نمازی بندے اور میرے درمیان جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے اللہ کے نبی کہتے ہیں تو ایسا نماز پڑھ کے اللہ کو دیکھ رہا اللہ تیرے سامنے ہے اگر تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا اتنا سمجھ لے اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے میرے بندے کے درمیان تو کیسے آیا ہڑا اس کی سزا معلوم تجھے کتنی بڑی ہے یہ دیکھ میں اس کے لئے اتنی بڑی سزا تیار کرکے رکھا ہوں اگر وہ سزا بندے کو بتا دے حدیث میں ذکر نہیں ہے وہ کیا سزا اللہ نے نہیں بتایا اگر اللہ بتا دے میرے میرے بندے کے درمیان تو آڑا آیا دیکھ تیرے لئے یہ سزا وہ بندہ اس سزا کو بھگتنے کے بجائے چالیس سال کھڑے سو کھڑے جگہ کھڑنا پسند کریں گا لیکن وہ سزا بھگتنا پسند نہیں کریں گا چالیس سال بغیر ہلے بغیر ڈلے بغیر بیٹھے بغیر لیٹھے کھڑے کھڑے جگہ وہ بھی کہاں دنیا میں ایسی کولر میں نہیں خیامت کے میدان میں ایسے میدان محشر میں چالیس سال اپنی جگہ کھڑنا گوارا کریں گا سترے کے سامنے سے گزرنے کا جو عذاب اللہ تیار کر کے رکھا اسے بھگتنا گوارا نہیں کریں گا اگر کون تو بھی آڑا جارہا ہاتھ سے روکنا ہٹا دالنا اسے جو گزرنے نہیں دینا معلوم بچہ ہاں سے سف میں سے بھاگ لے کر رہا جا با میرے سامنے سے کھڑنا نہیں آپ کیا کرنا اسے پکڑنا ہٹانا آپ اسے روکنے کی کوشش کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سترے کے سامنے سے گزرنے والا شیطان ہوتا ہے شیطان جانبوچ کر گزرتا کسی کو تم اسے روکو جو بھی انسان ہے بچہ ہے جانور ہے گزر رہا روکو اگر انہیں نہیں رک رہا ڈھکل دالو اسے نہیں ڈھکلنے پر بھی آڑ آ رہا اسے بھڑ جاؤ لیکن گزرنے مت دو یہ حکم دیا اللہ نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھ رہے ہیں نماز امام کے پیچھے کسی کی رکات چکی ہے امام سلام پھیر لیے اب انہوں اپنی نماز پوری کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی سترہ نہیں ہے جو امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اپنی چھوٹی ہوئے رکاتیں اٹھ کر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی سترہ نہیں کیوں امام کا سترہ ہی ان کا سترہ ہے ان کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں البتہ کوئی آڑا جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ٹیبل یا چیر آڑا رکھو گزرنا لیکن وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں تو ان کے لئے سترہ نہیں باقی کے جو لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے لازم اپنے سامنے سترہ رکھنا مغرب کی ازان جب ہوتی تھی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کتاب صلات المسافرین میں صحابہ بیان کرتے ہیں مغرب کی ازان اور جماعت کھڑنے کے بیچ میں وہ دو رکھات جو سنت غیر مؤکدہ ہے ہمیں پڑھنے کے لئے مسجد نبوی میں خجور کے تنے جو کھمبے کے جیسے پلیر کے جیسے کھڑا کیے رہتے تھے اسے سترہ بنانے کے لئے دوڑتے تھے ہم یہ کھمبہ میرا سترہ مجھے سترہ مل جائے صحابہ دوڑتے تھے وہ دو رکھات پڑھنے کتی بڑی فضلت معلوم وہ دو رکھات پڑھے تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خرید کو اسے کاٹ کو اسے غریبوں میں باٹنے پر جتہ سواب ملتا وہ دو رکھات سنت غیر مؤکدہ پڑھے تو اتا سواب ملتا آج ہمیں نہیں پڑھتے چوب وضو کر لے انگلیاں کر لے باتان کر لے کھڑے رہت پڑھنا زندگی میں جو وقت اللہ ہم نہ دے رہا نہ اسے بیکار میں نہیں گوانا یہ چند اہم مسائل تھے آئیے آج آپ کے سامنے دسویں پارے کے چند اہم آیتوں کی تشریف و تفسیر میں پیش کروں دسویں پارہ وَعْلَمُوا اس میں دو سورے ہیں سورے انفال سورے توبہ سورے انفال یہ مدینی سورہ ہے مدینے میں نازل ہوا اور سورے توبہ یہ بھی مدینی سورہ ہے مدینے میں نازل ہوا انفال کسے کہتے ہیں اس پارے کے اس سورے کے شروع میں اللہ کہتا ہے يَسْعَلُونَكَانِ الْأَنفَال اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہو غلل اللہ والرسول وہ اللہ کے لئے ہے اللہ کے رسول کے لئے ہے کیا ہے مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا اس میں حق ہے مالِ غنیمت کسے کہتے ہیں اسلام کے لئے سب سے پہلے اسلامی مملکت رہنا اسلامی مملکت میں مومنوں کا امیر المومنین رہنا حق اور باطل کے خاطر لڑائی ہونا اس لڑائی میں اس جنگ میں مسلمان جنگ جیت لینا اب وہ جنگ جیتنے کے بعد جو مال آتا اسے بولتی مالِ غنیمت اسی کا نام ہے یہ سورے انفال مالِ غنیمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مسلم احمد کی حدیث میں پانچ نعمتیں پانچ عجیب تحفے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں مجھے ایسے دیا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں کسی کو اللہ نہیں دیا سب سے ہٹ کر اللہ وہ پانچ انعامات مجھے دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں پانچ عجیب تحفے اللہ کے عظیم تحفے اللہ نے مجھے دیا وہ کون سے ان تحفے ہیں پہلا تحفہ مالِ غنیمت کا اس سے پہلے دنیا میں کسی رسول کے لیے مالِ غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا ان کے لیے لینا درست نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت کا پانچوان حصہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ نے حلال کر دیا مالِ غنیمت کا پانچوان حصہ نبی کے لیے حلال کیا وہ اس سے پہلے کہ کسی نبی کے لیے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا پہلا تحفہ دوسرا تحفہ جعلت لیالعرض تہورا اللہ نے میرے لئے میری امت کے لئے ساری زمین پاک کر دیا ساری زمین پاک کر دیا ساری زمین میں جہاں چاہے وہ نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لیں پہلے کے امت یہاں کیا کرنا تھا جو مسجد انہوں بنائے رہتے تھے اسی مسجد میں آنکھوں نماز پڑھنا رہتا تھا کاملے ہواں میدانہ میں کھیتہ میں پہاڑا میں جنگلہ میں نماز پڑھے سرکا نہیں تھا جو مسجد عبادت خانہ انہوں بنائے رہتے تھے اس میں چاہ کو نماز پڑھنا تھا لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے لئے میری امت کے لئے اللہ تعالیٰ ساری زمین پاک کر دیا ساری زمین میں جب بھی نماز کا ٹائم آئے زمین اگر پاک ہے وہاں مسلح بچھا لینا نہیں مسلح ہے تو بھی پوری زمین پاک کر دیا اللہ تعالیٰ یہ دوسرا تحفہ جو مجھے میری امت کو اللہ دیا ساری زمین پاک لیکن سات جگہ نمازہ نہیں پڑھنا ساری زمین میں جہاں چاہے نماز پڑھو سات جگہ نماز نہیں پڑھنا وہ سات جگہ کون سے کعبت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں مکہ جو کعبہ ہے جس کا تواف کرتی ہمیں چار دیواری اس کے چھت کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں دنیا میں کسی افلاتون کے لئے جائز نہیں چاہے مکہ کا بادشاہ ہو کعبت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں کعبت اللہ کی اندر پڑھ سکتی ہتیم میں پڑھو کعبت اللہ کی اندر پڑھے ستہ سواب لیکن چھت کے اوپر نہیں پڑھنا نمبر دو آم لوگوں کے چلتے پھرتے بیچ روڑ میں نہیں پڑھنا نماز کا ٹائم ہوا کہ تو وہاں مسلحہ بچھا کو ٹرافک جام کر لے کھڑنا نہیں کئے کوئی دنیا کو ریاکاری کر رہی ہیں کیا میں بڑا نمازی قد بتا لینا چاہ رہی ہیں کیا کسی کو تکلیف نہیں در عام راستے میں نماز پڑھنا جائز نہیں تیسرا خبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں جہاں جو کامپونڈ وال کھڑا کر کے خبرستان کی زمین تھائے کر دیئے یہ اتنی زمین خبرستان کی یہاں خبر دفن ہے اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز نہیں اسی کے زمین میں ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں جہاں خبریں ہیں اب آپ سوال کریں گے مسجد نبوی میں بھی خبر ہے نامل صاحب دیکھئے اس میں دو مسائل ہیں پہلا سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد پڑھے رہنا خبر بعد میں آئے رہنا مسجد پہلے رہنا خبر بعد میں آئے رہنا اور وہ خبر خبلے کی طرف نہیں رہنا آزو بازو پھچے کان تو بھی رہنا وہ سامنے نہیں رہنا سب سے پہلے مسجد کی بنیاد پڑھے رہنا خبر آئی تو بھی وہ خبر اور چھت کے تک پوری دیوال آڑی رہنا خبر دیکھیں سر کا کھلی نہیں رہنا وہ مسجد میں خبر جہاں ہے وہ خبلے کی طرف سامنے نہیں رہنا دائیں بائیں پھچے کان تو بھی رہن دیں وہ خبر اور مسجد کے بیچ میں زمین سے چھت کا دیوال آڑی رہنا اور وہ خبر کے لوگاں تواف کرکو دعایاں کرکو چادران چھڑاکو عبادت کرنے والی خبر نہیں رہنا عبادت کرنے والی خبر نہیں رہنا ہمارے نبی کیا دعا کرے اللہم لا تجعل خبری وسنا یعبد اللہ میری دعا خبول کر خیامت کی صبح تک میری خبر کو سجدے کی جگہ مت بنا سجدے کی جگہ بنانے سے بچا لے اللہ کے نبی نے کہا لعنت اللہ اليہود والنصارہ اتخذو انبیاء مساجدہ قبورہ اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصرانیوں پر نبی کے خبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیے انہوں اب عام امتی بڑکو کیا نبی بڑکو بھئی میں تم نہ سوال کر رہوں عام امتی بڑکو کیا نبی بڑکو نبی نہ بڑکو نبی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا کیا نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا کیا نہیں نا نبی کے خبر پر سجدہ کرے تو اللہ کی نبی کیا بول رہے ہیں اللہ کی لعنت اترے اس پر اب پیران کے سجدے کرے تو اب پیران کے خبران کا سجدہ کرے کیا ترحمت اترتی کیا نہیں نا سمجھ سکتی ہمیں بات اچھا اللہ کے نبی بھی دعا کرے اللہ میری خبر کو میری سجدے کی جگہ مت بنا ایک صحابی آئے بخاری کی حدیث آ کر انہوں نے کہا میں ملک یمن سے آروں وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہی انہیں ایک ملک کا بادشاہ اس کے گوہوں کا انہیں بادشاہ آپ ساری دنیا کے رسول آپ کا مخام ہمارے دل میں وہ بادشاہ سے کہیں بڑھ کر ہے اللہ کے نبی جیسا انہوں اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہمیں تم نہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں بولے وہ صحابی اللہ کے نبی نے کیا کہا خبردار خبردار میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات میرے مرنے کے بعد میری خبر کا سجدہ بھی نہیں کرنا بولے اللہ کے نبی کتی بڑی بات بولے کتی بڑی توحید ہے معلوم یہ اس جملے میں بخاری کی اس حدیث میں میں کہتا ہوں یہ جتے بھی خبروں پہ جا کے بد اخیدی کیس کی وجہ سے سجدہ کر رہی ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے یہ ایک حدیث ان کی ہدایت کے لئے کافی ہے ہمارے نبی اسے بڑھ کر کون پیر ہو سکتا کون پیغمبر ہو سکتا کون ولی ہو سکتا ہمارے نبی سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر سارے ولیوں کے سب سے بڑے ولی ہمارے نبی نے کیا کہا میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کے بعد میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ نہیں کرنا اگر میری امت میں کسی انسان کا سجدہ کرنا جائز رہتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے لیکن اس سجدے کو بھی اللہ حرام کر دیا دنیا میں کوئی سجدہ جائز نہیں سوائے اللہ کے سجدے کے صرف ایک اللہ کا سجدہ جائز تو خبرستان میں سجدہ نماز نہیں پڑنا یا ایسی مسجد میں نہیں پڑنا جس مسجد میں درگاں کو یا مزار کو عبادت کر رہی ہیں اس کے چادر چڑھا رہی ہیں دعایاں کر رہی ہیں توافق ایسی مسجد میں نہیں پڑنا تین ہو گئے چار ہمام میں نماز نہیں پڑنا ہمام میں نماز نہیں پڑنا نمبر پانچ اوٹ کے نچے نماز نہیں پڑنا حدیث ہے سنن ابن ماجہ سنن نبی داؤود میں اونٹ کے نچے نماز نہیں پڑھنا اللہ کی نبی اونٹ کے نچے کئی بولے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کئی کو بولے رنگا گھوڑک نچے نہیں بولے گھڑک نچے نہیں بولے باقی کے بائل کے نچے گایاں نچے نہیں اونٹ کے نچے کئی بولے ریکستان میں اونٹ کی نکل پکڑ کو سوان کے ملان چلے ایک جاتے تھے ریکستان میں ہمیں ریکستان دیکھے نہیں اونٹاں پکڑ لیے نی ہمیں وہ ایسا سفر کرے نی اس زمانے میں اونٹ پکڑ لے جاتے اب نماز کا ٹائم آیا تو ریگستان میں جھاڑ نہیں پتر نہیں اونٹ کو بھن کو دالنے کو آسدے اونٹ کو بھن کو دالیں گے گا تو میں نماز پڑ لے تو اندور جا کو اونٹ کو بھن کو دالیں گے تو نہیں کیا کرنا وہ رسی پکڑنا اللہ حق برکت کھڑنا ہی نہیں اونٹ کار رہا تھا بازوچ رہا تھا اونٹ کے نیچے نماز نہیں پڑنا اب اونٹ کو چھوڑے تو انہیں نماز پڑے تک اونٹ بھاگ کو چلے آتا کیوں کرنا بھن کو دالیں گے تو جھاڑ بھی نہیں بھترہ بھی نہیں اس کے نیچے بھی نہیں پڑنا کری اللہ کی نے بھی اب چھوڑ کو پڑے بھاگ کو جاتا میں کیوں جینا میں کیوں چلے کانا تو عرب لوگ کیا کرتے تھے سر کے اوپر جو لنبا توپ پین کو جو چادر وڑتے تھے سر کے اوپر ایک کالی رسی دالتے تھے آپ دیکھیں گے عربی لوگوں کو ایک رسی رکھتے تھے وہ رسی کہاں سے یہ اصل میں اونٹ کو چار پہروں میں سے ایک پہر اٹھا کو اس کے گڑگے کو وہ رسی دال دالتے تھے چار پہروں میں ایک پہر اٹھا کو اس کے گڑگے کو وہ سر کے اوپر کی رسی پرہ دالتے تھے ایک پہر کو اس کے رسی بھندہ لے تو گڑگا اٹھا کو انہیں کام بھی جاتا نہیں کام بھاگ کو بھی نہیں چلے کو بھی جاتا نہیں کام کھڑے رہتا وہاں کھڑے رہتا تو اونٹ کو پہر باندھو جا کو دور نماز پڑھو اونٹ کے نچے نماز نہیں پڑھنا کیوں اونٹ کی صفت کیا مو کھول کو انسان کی خوبڑی کو جبڑا دالیا پوری خوبڑیش نکالے چھوڑتا اسی لئے اس کے نچے نماز نہیں پڑھنا نمبر پانچ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان بکرے یا بائل گایاں کٹنے کے کمیلے میں نماز نہیں پڑھنا جو کمیلہ فکس رہتا وہ بائلہ بکرے کٹنے کا اس جگہ بھی نماز نہیں پڑھنا نمبر سات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنا جہاں لوگوں کا ارس لگتا یا میلا لگتا جترہ لگتا دیوی دیوتاؤں کے نام پر وہاں پر جانور بلیدان دیے جاتے ایسی عبادت کی جگہ ابھی نماز نہیں پڑھنا کعبت اللہ کے چھت پر نہیں پڑھنا عام راستے میں نہیں پڑھنا ہمام میں نہیں پڑھنا اونٹ کے نچے نہیں پڑھنا اور لوگوں کے چلتے پھرتے راستے میں نہیں پڑھنا کمیلے میں نہیں پڑھنا خبرستان میں نہیں پڑھنا اور یہ کمیلے میں نہیں پڑھنا یہ ساتھ جگہ چھوڑکو کہاں تو بھی تمہیں پڑھو نماز کا ٹائم آیا تو نماز پڑھنا یہ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو دیا پہلا تحفہ کیا مالغ نیمت حلال کیا دوسرا تحفہ ساری زمین پاک کر دا لیا تیسرا تحفہ ہمارے نبی کو اسپیشل جو دیا پانچ تحفہ میں تیسرا تحفہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میرا نام سنتے ہی میرا دشمن ایک میل کے سرونڈنگ ایک میل کے دائرے میں اب میں جہاں کھڑا ہوں زمین کے جس گوشے میں میں کھڑا ہوں وہاں سے راؤنڈ اف ایک میل سوا کلومیٹر یہ سوا سے دیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میل کے فاصلے میں میرا دشمن اگر کوئی میرے خریب آ گیا انہیں میرا نام سنیا تو اس کا پتہ پانی اٹھ لکھ جاتا اللہ اس کے دل میں میرا روب و دب دبا بھر دالتا انہیں باہر کیتہ بھی شیر ہندے کیتہ بھی چلا لندے اے میں مار دالتوں نبی کو ایسا کر دالتوں ایک میل کے سروینڈنگ میں انہیں نزدیک میرے آیا میرا نام سنیا تو اس کے اندر کا پتہ کھنے کا پانی اٹھ لکھ جاتا اللہ اس کے دل میں میرا ڈر و ایسا بھرتا یہ تحفہ اللہ مجھے دیا ابو جہل بہت باتیں کرتا تھا میں یہ کر دالتوں میں مار دالتوں اسے وہ کر دالتوں ایسا اچھی بات ایک باہر سے ایک بدو آیا اونٹ خریدیا ابو جہل کنے سے انہیں بیچنا چاہ رہا تھا ابو جہل زبردست تھی اسے زرے پیسے تھمایا اونٹ لی لے چلے گا انہیں بول رہا بھئی میں جہتے پیسے نہیں میں بیچنا چاہتا میرے پیسے ابھی دیو بھئی اے نہیں دیتا میں تجھے اونٹ بھی دیتا نہیں پیسے اب دیتا نہیں چل جانے ایک بعد اللہ کے نبی اللہ کے نبی میں دور سے آیا اونٹ بیچ کو زرے پیسے کمائنگ تو انہیں دیکھیں زرے پیسے دیا باقی کے پیسے بھی دیا نہیں اونٹ بھی دی رہا نہیں لے لکھ چلے گا اللہ کے نبی بولے چلو میں تمہارا حق دلاتوں لوگاں اڈوانس چور پر جاگ بول دا لے ابو جہل کو اللہ کے نبی وہ آدمی بلالے کاری آن دے انہیں دیکھ گا تھے میں کیسا مارتوں وہ محمد کو میں کیسا مارتوں دیکھو گا تھے صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ شیر کے بادن کر لے کے بیٹھیا آن دے اس کا مخدمہ لے کے آن دے اب میں کیوں مارتوں دیکھو گا اللہ کے نبی آئے آ کر بولے اے عمر بن حشام ان کا اصلی نام عمر بن حشام ہے اے عمر میں کہتا ہوں اس کا اونٹ واپس کر اور جو ظلمن جو پیسے اس کے تولیا وہ پیسے بھی واپس کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھیگی بلی کے طرح مو موشلک اندر گیا وہ پیسے کار لیا اونٹ لائیا دیا اللہ کے نبی گلتی ہوگی ماف کرو چھپ کیا بڑیا اللہ کے نبی اسے پیسے بھی دلائے اونٹ بھی دلائے لیک چلے گئے اب سارے لوگاں تماشا دیکھ لے کھڑی کیا کی مارتوں گیا تھا ہوں کرتوں گیا تھا بھیگی بلی بن کو چوہا لائسہ کا لائک دیا مو پہ اللہ کے نبی چلے گئے بعد میں اسے پوچھے اللہ کے نبی اللہ کچھ ہل رہا تھا کیا کی میں ہوں کرتوں ہوں کرتوں اللہ کے نبی آئے تو کئیسا چوہا ایسا کھا دیا ایک مو سے اوف بھی کہا نہیں میرے ساتھ یہوں میں کیا بولوں ان کے پھچے اسے لوگ ہیں مجھے نظر آ رہے تھے مجھے مو کھولے تلوار لیک میری گردہ نہیں چھوڑاتے تھے میں جو اس سے در ہو گیا نبی سامنے آتے ہی اللہ تعالی دیا سو تحفہ دشمنوں کے دل میں روب پیدا ہو جاتا تھا اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط رکھو گے اندر سے حرام کھانے والے حرام خوراں نہیں بننا ہمیں نماز چھوڑنے والے بے نمازی منافقہ نہیں بننا ہمیں اگر توحید پر خائم رہتے ہوئے حلال کھاتے ہوئے اللہ سے ڈرنے والے سچے موحد و مومن اگر بن جائے انشاءاللہ ہمارا روب و دبدبہ ہمارے نئی چاہنے والے دشمنوں کے دلوں میں اللہ بھردالتا ہمارا نئی چاہنے والے دشمنوں ایک مومن سے منافق ڈرتا کیوں مومن کی روب اللہ منافق کے دل میں بھردالتا ہمارا ایمان کی طاقت سے ہمیں مضبوط رہنا صحابہ بدر میں جنگ بدر میں تین سو تیرہ ہزار سے زیادہ دشمنوں کے چھکے کیسے چھڑائے ایمان کی طاقت تھی ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس آنا اچھا تین ہو گئے چوتہ توفہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو جو اسپیشلی طور پر دیا حوز کوسر جب خیامت کے دن ساری امت نفسہ نفسی کے عالم میں رہے گی پیاسی رہے گی پیانی پینے کے لئے ترستی رہے گی ہمارے نبی ہوں گے جو سب سے پہلے اپنی امت کی پیاس بجھائیں گے بعد میں دوسرے امت ہوں کی پیاس بجھائیں گے کوئی معمولی نعمت نہیں سننے میں آسان لگ رہا یہ ایسا بہترین ہوںز ایسا بہترین ہوںز جس ہوںز کے کنارے جو کٹا ہے اس کے اوپر جو پیالے رکھے رہیں گے چاند تاروں سے بڑھ کر وہ پیالے رہیں جسے کوئی گن نہیں سکتا اور ہوںز اک اوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید برف سے ایک گھونٹ دال کو غٹا غٹ پوری باٹل ہمیں پورا ہے ایک گھونٹ ہمارے نبی کے ہاتھ سے اگر آپ نے اپنے ہوتوں کو لگا کے اپنے حلق میں اتار لیا اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل سے کہ تیس سال خیامت کے میدان میں کھڑے رہن دیں نہ آپ کو بھوک لگیں گی نہ آپ کو پیاس لگیں گی خیامت کی پریشانی سے اللہ بری کر دالتا اور میں آپ کو ایک انمول بات بتا دوں ایک مومن اللہ کے دربار میں خیامت کے میدان میں کتی دیر کھڑتا ہونے زہر کی نماز پڑھنے کے بعد اثر کی نماز پڑھنے میں جتہ ٹائم رہتا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اشاء کی نماز پڑھنے میں جتہ ٹائم رہتا وطے ٹائم تک چونہ اللہ کے دربار میں خیامت کے میدان میں مومن کو اللہ کھڑا کرتا منافق کو ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال کھڑا پہنچا دال وطی دیر میں اللہ ان کا حساب ان کا کتاب ان کو حوز کوسر کا پانی نبی کی شفاعت پل سرات کے اوپر سے گزرنے کا لمحہ ترازو میں تولے جانے کا حساب سب خلاص کر کو فورا اللہ بھیج دال فورا جنت میں بھیج دال اللہ چوتھا توفہ حوز کوسر کا پانی اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے نبی کے ہاتھوں حوز کوسر کا پانی نصیب فرمائے چار ہو گئے پانچون تحفہ ہمارے نبی بولتی پانچون تحفہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ خیامت کے دن میری امت کے لئے سفارش کرنے کا تحفہ جہاں سارے چوبیس ہزار پیغمبروں میں کسی کو اللہ نہیں دیا میرے دین اور اسلامی بھائیو اسی لئے سورے کا نام سورے انفال رکھا اس کے بعد ہے سورے توبہ سورے توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کئی کو نہیں ہے خران میں ایک سو چودہ سورے ہیں ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں لیکن سورے توبہ کے شروع میں نہیں کئی کو بھائی مفسرین لکھتے ہیں یہ سورے انفال کا ماں بخیہ حصہ ہے سورے انفال ڈس کنٹینیو ہے سورے توبہ اس کا کنٹینیو سورہ ہے یہ سبع توال سات لمبی سورتوں میں سے ایک سورہ اللہ کافروں سے منافقوں سے ایسی خطرناک تنبیح اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس تنبیح کے بنیاد پر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے شروع کیا خطرناک تنبیح کے ذریعے برات من اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے برات کا اظہار کرتا ہے برات مشرکوں سے منافقوں سے خطرناک طریقے سے اس کا لہجہ شروع کیا اسی لئے بسم اللہ نے ہم بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا بغیر بسم اللہ کے سورہ کا آغاز کرنا اللہ تعالیٰ سورة توبہ کی تیس اکتیس آیت میں اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اپنے مرشدوں کو اپنے اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو رب بنا لیا کہتا ان کے علماء جن کے خدا ان کے جو مفتیاں ہیں انہوں جن کے اللہ کیسا انہوں کیا حلال بولتے ہیں حلال انہوں کوئیسا حرام بولتے ہیں حرام یہاں سزدہ کروگت کرنا یہاں جھکوگت جھکنا انہوں جیسا بولتے ہیں ویسا اللہ جسے حلال بول رہا اسے انہوں نہیں سمجھ جسے اللہ حلال حرام بول رہا اسے انہیں accept نہیں کرتے ان کے علماء جسے حلال بول دی حلال سمجھ جسے حرام بول دی حرام سمجھ جہاں سزدہ کرنا بول دی سزدہ کرتے اللہ تعالی کہتا ایسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کی پوجا کرتے اپنے علماء کی عبادت کرتے اللہ کے علماء اپنے علماء کو رب بنا لئے ہیں اور جو لوگ سونہ چاندی کے زیورات کو زکاة دیے بنا سونہ چاندی کے زیورات کو زکاة نکالے بنا اپنے بیروے میں تجوری میں خزانے بنا کر رکھتے ہیں اللہ خیامت کے دن اس سونے کو اس چاندی کو جہنم کے آگ میں جلا کر ان کے مو پر ان کے پیٹ پر ان کے پیٹ پر داگ لگا مو کالا کر خیامت کے دن زلیل کر دالتا زکاة نہیں دینے والے بخیلوں کو دیکھ لو اللہ خیامت کے دن زلیل کر اس کا ذکر اللہ نے اس میں کیا اور اللہ منافق اور مومن کی ایک صفت اس میں بیان کیا مرد منافق عورت اپس میں دوست تھیں کیا کام میں برائی کا حکم دیتی بھلائی سے روکتی شرک بدات کرنے کا آرڈ دیتی توحید اور سنت سے روکتی یہ منافق ہے ایک نمبر کے اس کے آگے اللہ نے کہا مومن مرد مومن عورت اپس میں دوست تھیں کیا کام کے لئے یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نیکی کا حکم دینے والے بنو برائی سے روکنے اللہ نے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول کا ذکر کیا ایک سردار تھا منافقوں کا عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول اس کا نام ان کے بیٹا عبداللہ جو آگے چل کر اسلام خبول کیا صحابی رسول بنے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ میدان جنگ کے لئے اللہ کے نبی نکلے تو رستے میں ہیلے بہانے کر لے اپنے دوستان بلالے کو واپس آتا تھا مدینہ میرے پیٹ میں درد ہماری جورو بیمار ہمارا بچہ بیمار بہانے کر لے جنگ کئی کرنا ہمیں ہمیں کئی کٹ کو مرنا چلو رہے جنگ ہیلے بہانے کر دوستو سے زیادہ منافق تھے مدینہ میں کہتے ہیں دوستو سے زیادہ ان کا سردار کون تھا عبی بن سلول تھا جب اس کے موت کا وقت آیا مریا انہیں سب لوگوں کو معلوم تھا انہیں پکا منافقت عبداللہ روتے روتے آئے اے اللہ کے نبی میرے باپ کو بچا لیو میرا باپ تمہارے ساتھ نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا اس کے دل کا کیا ہے اللہ کو معلوم میرے اببا کہتا کہ میرے اببا تھے اللہ کے نبی میرے اببا کو میرے اببا کو اسے کیا تو بھی کرو اللہ کے نبی کیا کرے اپنا خمیس اللہ کے نبی نہیں دی یہ منافق کے سردار کے لیے دی ان کا بیٹا نیا نیا اسلام خبول کیا تھا اس کے دل کی ہمت کے لیے دی اپنا جھبا نکال کو دی جا تیرے باپ کو میرا خمیس پلا اور میرے خمیس سے اسے کفن دے اللہ کے نبی کی خمیس عمر بن خطاب پکڑ لیا بھلے اللہ کے نبی منافقوں کا سردار نہیں معلوم نہیں کہ آپ جیسے پیغمبر یہ منافق کے نماز پڑھانا جائز بہتر نہیں لگ رہا اللہ کے نبی آپ مت پڑھائیے کون تو بھی پڑھا لیں دے تمہیں نقو پڑھو اللہ کے نبی بولے عمر اللہ کے نبی کیا بولے چھوڑو اے عمر مجھے چھوڑو میرے اللہ نے اس کام کے لیے مجھے منع نہیں کیا اگر میرا اللہ مجھے اس کام کے لیے منع کرے تو میں رکوں گا میں اس کی مغفرت کے لیے ایک نہیں کئی مرتبہ میں مغفرت کی دعا کروں گا تاکہ اللہ اسے معاف کر دے اور گئے نماز پڑھائے اللہ تعالیٰ خوران کے آیت نازل کیا زمین پر عمر مشورہ دیتے تھے عرش والا مالک عمر کے مشورے کے مطابق آیتیں نازل کرتا تھا اللہ نے آیت نازل کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم اے میرے نبی آپ اس کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو اگر اس کے حق میں کئی مرتبہ بھی تم مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا اسے اور دوسری آیت اللہ نے اسی پر تین نمبر کیا نازل کیا وَلَا تُسلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهَمْ مَا تَعَبَدًا آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے اگر نہیں بڑھنا اس کی نماز جنازہ پڑھنے اگر نہیں بڑھنا اس کے سامنے نہیں کھڑنا اللہ نے آیت نازل کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَخُمْ عَلَىٰ خَبْرِهِ اس کے خبر کے سامنے بھی نہیں جاگ وہ کھڑنا تمہیں انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ اور اسی پر ان کا موت ہوا ہے فاسق ہو کر مرے ہیں انہوں ان کے خبر پر بھی جنازہ نہیں کھڑنا اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب خبرستان کو لے کر گئے عبیع بن سلول کو خبر میں اندر گاڑنے کے واسطے گڑے میں اتار دالے تھے اس کی لاش کو اللہ کے نبی خبرستان میں جا کیا بھلے اس کی لاش کو باہر کارو بھلے خبر میں اندر لٹائے سو لاش کو باہر نکالے اللہ کے نبی اپنے زانوں پر اس کے لاش کے اس کے سر کو رکھ کر اس کے پیشانی کو نبی علیہ السلام اسے بوسا دی ہے یتہ بڑا کام اللہ کے نبی دوسرے صحابہ کو نہیں کرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ پڑھنا نہ ان کے خبر پہ جا کھڑنا کئی کہتو منافقہ انہوں اس میں اور ایک آیت ہے بڑی عبرتناک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے سانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُوا لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ان دو آدمیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی چالیس نمبر کے آیت ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب وہ غار میں تھے ان میں کا ایک کہنے لگا اے اللہ کے نبی دشمن ہمارے سامنے آگئے دشمن ہمارے سروں پر آگئے اللہ کے نبی کو جب ہجرتِ مدینہ کا آرڈر ملیا غارِ سور میں تین دن پناہ لے کو تھے وہاں وہ تین دن میں ابو بکر صدیق تھے نبی کے ساتھ اور اس تین دن کے درمیان اللہ کے نبی نے کیا کہا لا تحضن ان اللہ معنا مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے مت گھبرا ابو بکر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے وہاں پر اس غار میں حضرتِ ابو بکر صدیق اپنے جھبے کو نکال کو سارا جھاڑ کو چندیاں 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 کر کو سارے سراخ میں بلہ بند کر کو ایک سراخ میں جھبے کی چندی کم پڑ گئی ابو بکر صدیق اپنا پیر وہاں رکھ لے کو اللہ کے نبی کو اندر بلائے اللہ کے نبی کو سلا لیے لیکن اسی سراخ میں ابو بکر صدیق کے پیر کو ساپ یا بی چوب بار بار ڈنک مار رہا تھا رو رہے تھا زہر پھیل رہا تھا رو رو کر جسم جلنے لگا اور بدن میں جلن کی تکلیف سے ان کے آنکھوں سے آنسو آئے نبی کے گال پر پڑے جو ابو بکر کے زانوں پر سر رکھے نبی سو رہے جیسے ہی آنسو پڑے نبی اٹھ کر پوچھے ابو بکر کیا ہوا کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی آپ کو بلانے سے پہلے یہ غار میں کتے سراخان تھے میرا جھبا نکال کو پھاڑ کو چندیاں 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 سب سراخان بند کریا ایک سراخ کے لیے میرے جھبے کا کپڑا کم پڑیا میں اپنا پیر رکھا تھا پتہ نہیں اس میں کونسا زہریلا کیڑا میں رو پڑا اور میرے آنسوں سے آپ کی نیند بیدار ہو گئی مجھے معاف کرو اللہ کے نبی بولے کہا ہے تمہارا پیر دکھاؤ دیکھیں پورا ہریہ ہریہ اودہ اودہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک لکھا لے اپنا لعاب مبارک نکالے اور ابو بکر کے پیر کو بسم اللہ بل کر لگائے حضرت ابو بکر کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر میرے پورے بدن سے وہ زہر کا اثر دور کر دا لیا اللہ پلک جھپکنے کے برابر ہمیں بولتے ہیں نہیں ایسا چھوٹکی بجانے میں اللہ ایک سکنڈ میں ایک لمحے میں وہ سارے پیر کا یہ دور کر دا لیا ابو بکر کی شان کیا سمجھتے ہیں آپ اس سفر میں ہجرت مدینہ میں ساتھی ابو بکر خلام آمیر بن فہیرہ ابو بکر کا خلام راستہ بتانے کے لئے گائیڈ کرنے والا بیٹی اسمہ بنتی ابو بکر نبی کسالی آئیشہ کی چھوٹی بہن تین دن تک مدینہ سے غار میں توشہ لاتی تھی وہ توشے کو بھننے کیا بھی رسی نہیں تھی اپنا ناڑا ناڑے میں کیا چھوٹا ٹکڑا کٹ کو وہ توشے کو رسی بھن لکھ لاتی تھی نبی دیکھ کر بولتا ابھی چھوٹی بچی اللہ کی نبی نے کہا تو زننتہ خین ہے اسمہ اسمہ تو زننتہ خین ہے دو ناڑے کے تکڑے والی اللہ کی نبی نے ان کا لخب رکھ دیا زننتہ خین اور اس میں راستہ بتانے والا غلام عبداللہ بن عریقت عبداللہ بن عریقت یہ شخص کیا ہے راستہ بتانے والا راستے کی رہنمائی کرنے والا سواریاں دینے والا آمیر بن فہرہ سارا سادہ راب و وکر صدیق کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ امہ آئیشہ صدیق حرض اللہ تعالیٰ نہ باہر بیٹھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے لیٹے ہیں آسمان میں تارے ہیں خوب تارے بھرے ہوئے ہیں امہ آئیشہ صدیق حرض اللہ تعالیٰ نہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی آسمان میں ایک کتے زیادہ تارے ہیں کیا ان تاروں کو گننا ممکن ہے کیا کوئی ان تاروں کو گن سکتا ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کوئی ان تاروں کو نہیں گن سکتا اے اللہ کے نبی جیسے یہ تارے آسمان کے ہیں جتنے یہ تارے آسمان کے ہیں اسے کوئی نہیں گن سکتا کیا آپ کے امتی آپ کے امتی میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں جیسے یہ تارے گننا ناممکن ہے وہ ایسے اس کے نیکیاں گننا ناممکن ہو کیا تمہاری امت میں کوئی ہے کیا ایسا اللہ کے نبی بولے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے جیسے آسمان کے تارے گننا ناممکن اس کی نیکیاں شمار کرنا ناممکن اے اللہ کی نبی کون ہے وہ مجھے جلدی بتائیے کون ہے وہ خوش نصیب اما عائشہ کہتی ہے میرے دل میں یہ تمنہ جاگ رہی تھی اللہ کے نبی میرے اببہ کا نام لیں گے میرے اببہ کا نام لیں گے لیکن نبی نے کیا کہا اے عائشہ وہ خطاب کا بیٹا عمر فاروق ہے عمر فاروق میری امت کا ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تارے کیا اس سے بڑھ کر ہیں جیسے آسمان کے تارے گننا ناممکن عمر کی نیکیاں گننا ناممکن یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کتاب المناقب مناقب ابو بکر و عمر کے ابواب ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اما عائشہ کا موہ فکا پڑ گیا چھوٹا ہو گیا اللہ کے ربی ان کے موہ کو دیکھے اے عائشہ کیا ہوا کیوں تمہارا پہ چہرہ پھکا پڑ گیا چھوٹا پڑ گیا اے اللہ کے نبی میں سمجھ رہی تھی میرے اببہ کا نام لیں گے آپ نے عمر کا نام لیا اللہ کے نبی نے کہا مسکراتے ہوئے اے عائشہ تو اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتی ہے تیرے باپ کے بارے میں سوال کرتی ہے سن لے اس ایک رات کی ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیاں ایک طرف عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف غار سور میں ابو بکر جو مجھے وہاں لے کر لیٹا تھا اللہ کہتا ہے اس ایک رات کی نیکیاں ابو بکر کی ایک طرف عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف تیرے باپ کی نیکیاں کے بارے میں تُو سوال کرتی ہے میری امت کا تیرا باپ ایسا واحد انسان ہے جسے میدان محشر میں جہاں کھڑا کیا جائے گا اللہ جنت کے آٹھ داروغاؤں سے کہے گا بلا ابو بکر کو میرا ابو بکر جنت کے آٹھ دروازوں سے جانے کا حق رکھتا ہے ابو بکر کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا اے ابو بکر تم میرے دروازے سے آ جاؤ اے ابو بکر تم میرے دروازے اتنی بڑی فضیلت ہے میری امت میں ابو بکر کا اللہ نے ہر ایک اللہ کا ایک خلیل ہے اللہ کا ایک خلیل ہے اور وہ خلیل ابراہیم خلیل اللہ ہے جیسے اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ویسے اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا اور میرا خلیل تیرا باپ ابو بکر ہے میری امت میں میرا خلیل میرا دوست جیسا اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا مجھے اپنا دوست بنایا میری ساری امت میں تیرا باپ میرا خلیل ہے تیرا باپ میرا دوست یہ منعقب ہیں ابو بکر کے یہ اس آیت کی تفسیر ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو خوران سے عبرات حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین استغفراللہ و لکم و آخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ